برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس دور میں کئی ایسے فرقے ہیں جو نماز و کلمے کی آر میں مسلمانوں کے ایمان کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں الحمدللہ علماء اہل سنت ان فرقہ باطلہ کا اچھے انداز میں رد فرما رہے ہیں لیکن بیرون ملک جو ہمارے احباب اہل سنت و جماعت بغرز روزگار تشریف لے گئے ہیں ان حضرات تک ہماری بات اب بھی پہنچنے کا کوئی معصر ذریعہ نہیں بنا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچے آج کے اس دور میں بالخصوص تمام باطل فرقوں میں سب سے بڑا اور تیزی سے پھیلنے والا فتنہ ایک غیر مقلدیت ہے جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں حدیث و قرآن کی آر میں یہ نوجوانوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں اس فرقے کے بھرپور طریقے سے جو کام کیا گیا ہے والحمدللہ ثم الحمدللہ عالمی سنی حنفی برائلوی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے کیا گیا ہے اس تنظیم کو اس فقیر نے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے قائم کیا اور ایسا نہیں ہے کہ صرف غیر مقلدوں کا رد ہوا ہے بلکہ ہر باطل فرقے کا رد اس تنظیم سے ہو رہا ہے تنظیم کی اپنی ویب سائٹ سنی جمعیت الاحناف گوگل میں آپ سرچ کریں پہلے ہی نمبر پر ویب سائٹ کی لنک آئیں گی آپ وہاں جائیں غیر مقلدوں کے جتنے اعتراضات ہیں امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑنا رفعیدائن کرنا زور سے آمین کہنا ہر ایک پر مستقل ایک کتاب میں نے لکھی ہے رومن میں ہے بہ آسانی آپ ریڈ کر سکتے ہیں وہاں سے کاپی کر کے کہیں اور پیسٹ کر سکتے ہیں تمام حوالوں کا احتمام کیا ہے یہ سب آپ کی آسانی کے لیے ہیں اس کے علاوہ واتس اپ کے ذریعے فون کے ذریعے اور فیس بک پیج کے ذریعے سوشل میڈیا پر نوجوانوں کی رہبری کی جا رہی ہے رحممائی کی جا رہی ہے حضراتِ گرامی تنظیم سمی جمعیت الاحناف مختصر سے وقت میں سیدنا سرکار امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی ان کے حوالے سے تنظیم میں بہت بڑا کام کیا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کی شخصیت سے اہل سنت و جماعت کو متعارف کروایا ہے اور مسلکِ آلہ حضرت کی سخت پابند یہ تنظیم ہے حضرات اس تنظیم کے انڈر میں ممبئی و غزمہ میں دو مدرسے ہیں ایک لڑکوں کا ہے جہاں پر طلبہ قیام بھی کرتے ہیں ان کے تعام کا بھی انتظام ہے علاج و معالجہ کا بھی انتظام ہے باقاعدہ ان کی پڑھائی بہت اچھے انداز میں دینی معحول میں اچھے اساتذہ کی نگرانی میں ہو رہی ہے اور اسی طرح ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے جہاں ایک سو پچپن طالبات ہیں جو پڑھ کر چلی جاتی ہے ان بچیوں کا حجاب ان کی کتابیں معلمات کی تنخواہیں وغیرہ یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ مہراشت کے علاقے مراتوارا برزلہ عثمان آباد لاتور وغیرہ کے ان ازلہ میں وہابیت و دیوبندیت تیزی سے پھیل رہی ہے بالخصوص تبلیغی جماعت کے ذریعے بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کا کام زوروں پر ہے ان دہی علاقوں میں امام رکھنے کی گاؤں والوں کی استطاعت نہیں ہوتی ہے ایسے میں وہابی اپنا امام مفت کا بھیج کر اپنی گمراہ جماعت کا پرچار کرتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان علاقوں میں اماموں کی تنخواہ سنی جمعیت الاخناف کی جانب سے دی جا رہی ہے اب تک دس اماموں کی ذمہ داری تنظیم نے قبول کی ہے تنظیم کی جانب سے ہر سال چار روزہ عظیم الشان پرگرام امام الایمہ کاشف الغمہ شراج الامہ سیدنا سرکار امام آزم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوتا کوفی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر منعقید ہوتا ہے آپ حضرات اس تنظیم کا بھرپور تعاون کرے رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ زکاة دے صدقات فطر دیں اور جن کی یہ حیثیت نہیں ہے ان سے جو بن پڑے بطور نظرانہ بطور عطیہ تنظیم کی جس قدر ہو سکے مدد کریں یہ ہے میرا اکاؤن نمبر جس میں آپ ڈائریکٹ پیسہ بھیج سکتے ہیں پیسہ بھیجنے کے بعد آپ تنظیم کے ممبران کو اطلاع کریں کہ ہم نے یہ رقم بھیجی ہے اور یہ رقم اس طرح کی ہے یعنی زکاة ہے یا صدقہ ہے یا نظرانہ ہے اگر وہ زکاة و صدقہ فطر ہو تو اس کا ہیلا کر کے پھر تنظیم جہاں مناسب سمجھے گی کام میں لائے گی حضرات آپ ڈائریکٹ پی ٹی ایم بھی کر سکتے ہیں یہ ہے پی ٹی ایم کا نمبر آپ اس نمبر پہ پی ٹی ایم ویلٹ میں پیسہ ڈال دیں خود بھی یہ پیغام سنیں اپنے دوست احباب وشتداروں کو بیرون ملک میں جو آپ کے ملنے جننے والے حضرات ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ سنی جمیت الاحناف ہر باطل کے خلاف ہے اور اس کے ذریعے باطل فرقوں کا بھر پور رت کیا جا رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ علماء جھڑے ہوئے ہیں اور ان علماء سے کام لیا جا رہا ہے اس ماہ مبارک میں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک کا ستر عطا فرماتا ہے دل کھول کر آپ تنظیم کی مالی مدد کریں جس سے دینی کاموں میں آسانی ہو مذہب و مسلق کو فروغ ملے اہل سنت کے سچے مذہب پر یعنی مسلقِ آلہ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے آمین سمم آمین